بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جون دوہزار بائیس پیش نمبر یارہ حضرت ولید بن عبداللہ السقہ رحمت اللہ علی کے مستنع نرحانی وظائف بسم اللہ الرحمن الرحیم بانچ عورت کے لئے اگر کوئی عورت بانچ ہو اور اولاد سے محروم ہو تو اسے چاہیے کہ ساتھ روزے مسلسل رکھے درمیان میں ناکہ نہ کرے روزہ نہ روزہ کھولنے سے قبل باوضو یا مصورو اکیس مرتبہ پر کر پانی پر دم کر کے رکھ لے وہ اسی پانی سے روزہ افطار کرے اس دوران میاں سے قربت کرتی رہے انشاءاللہ عورت حاملہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک لڑکا پیدا ہوگا زبردست اصیب کا آسان علاج جس گھر میں اصیب بھی اثر ہو یا کسی لڑکے یا لڑکی پر جن بود پرید اصیب کا اثر ہو اس گھر میں ایک مرتبہ مکرر مکررہ پر باوضو سورت بکڑا پر ہی جائے اور ایک کوڑے اور نئے مٹکے میں پانی بڑھ کر اس پر دم کیا جائے سب گھر کے فراد اس پانی کو چار وقت پیئے اور مریض کو ہر وقت جب بھی پیاس لگے وہ پانی پلائیں اور چار وقت مکان کے ہر ہر کونے میں وہ پانی چھڑکیں صرف گسل ہانے اور بیتل حالہ میں نہ چھڑکیں سٹور ورچی ہانے اور تمام کمروں کے کونے میں ضرور چھڑکیں پہ پینے اور چھڑکنے کے اوقات یہ ہیں صبح سات بجے دبہر یارہ بجے شام پانچ بجے بعد نماز اثر بعد نماز عشاء رات دس بجے گیپ سے رزق کے لیے اللہ لطیفم بیعبادی یارزکو مئیشا اوہو القوی اللہ العزیز صورت الشورہ آیت نمبر انیس تحجد کے چار یا زائد جتنے بھی نفل پڑھیں نوافل کے درمیان سلام پھیر کر اول واہر درود پاک یارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں نظر بات کے سبب شادی میں رکاوٹ ایسی صورت میں کہ لڑکیوں کے رشتے آتے ہوں لیکن نظر بات کی وجہ سے تہہ نہ ہوتے ہوں تو لڑکی کی والدہ یا والد یا لڑکی خود الحمد شریف اس طرح پڑھیں کہ جب ایا کانہ بودو و ایا کنستائین پر پہنچے تو یہ آیت یارہ بار پڑھ کر صورت پڑھیں کر لے اور پانی پر دم کر لے اسی طرح یارہ بار یہ صورت پڑھیں وہ ہر بار پانی پر دم کریں اور یہ پانی تین گونٹ میں لڑکی کو پڑھا دیا جائے یا لڑکی خود عمل کر کے پی لے اس عمل کی مدد چالیس دن ہے یعنی چالیس روز بڑا بر بلا ناگا یہ عمل کریں شرارتی انسان سے حفاظت اگر کسی شریف انسان کو کوئی شرارتی اور بد بد انسان پرشان کرتا ہو اور ترہاں ترہاں سے ستاتا ہو تو اس بڑے آدمی کی شرارت وہاں باست سے نجات کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے عمل یہ ہے شریف انسان سات روز متواتر لگتار رکھے ناگا نہ کرے روزہ افتار کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کرے اس کے بعد دس ہزار مرتبہ یا حافظ پڑھے انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر شرارتی آدمی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا اور تنگ کرنا چھوڑ دے گا یا حافظ کی زکاة ادا کرنا زکاة ادا کرنے سے عمل میں اللہ تعالی کی رحمت سے بہت زیادہ تصیر پیدا ہو جاتی ہے زکاة کا طریقہ یہ ہے کہ یا حافظ کو روزانہ باوضو قبلہ کی طرف مکھڑ کے بارہ تسبیح اور پچاس بار پڑھیں اور بلا ناگا اکتالیس دن تک مسلسل پڑھیں چلا پورا کرنے کے بعد اس عصب کو روزانہ باوضو اکس بار پڑھ لیا کریں تاکہ عمل قابو میں رہے اگر ایک دن چھوٹ جائے تو دوسرے دن دو اکتالیس بار پڑھیں اور اگر دو دن ناگا ہو جائے تو تیسرے دن اکتر بار پڑھ لیں اور اگر لگتا ہے تین دن ناگا ہو جائے تو چلا ٹوٹ گیا اب دوبارہ کریں دعا قبول ہونے کا عمل اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہو اور رد نہ ہو اور نہ قبولیت میں دیر لگے تو اس کے لئے یہ کلمات بہت بہت برکت ہے نہ کر شرط یہ ہے کہ دل اور دماغ دونوں پوری طرح اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہوں دیان کسی اور طرف نہ ہوں دعا کرنے سے پہلے یہ کلمات ایک سو بار پڑھیں انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اور ویسے بھی بابا وضو دے وضو جس حالت میں بھی ہوں ہر وقت ان کلمات کو پڑھتا رہے تاکہ ان کی تصیر میں شدت ہو وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کو دو منت ظالمین گریلو نچاکیاں روزانہ کے جگرے جب میوس کر دے جب مشکلات گریلو نچاکیاں روزانہ کے گریلو جگرے آپ کو میوس کر دیں تو اس عمل تو اس پرشانی کے عالم میں اس دعا کو کھلا پڑھیں یا ہر نماز کے بعد صرف یعنی مرتبہ اول و اہر تین دیر مرتبہ جو شیف کے ساتھ پڑھیں اللہ کریم اپنے حکم سے اس پرشانی کو دور کر دے گا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيَا زَحَابَ عَلَّا اَنَّ الْحَزَانَ إِنَّا رَبَّنَا لَا غَفُورُ وَشُقُورُ اور کہیں گے سب ہو بیا اللہ کو جس نے ہمارا گم دور کیا دے شک ہمارا رب بچنے والا قدر فرمانے والا ہے انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے والے کا گھر امن و سکون کا گھوارہ بن جائے گا نچا کی آنگلہ فہمیاں دور ہو جائیں گی اولاد کے لئے ہر وقت بجرہ رہنے والے یہ حلوہ کھائیں اولاد ہونے کے لئے جس شخص کے اولاد نہ ہوتی ہو تو اولاد کی بہت زیادہ ہوا ہے شعور اولاد کے لئے ہر وقت بجرہ رہتا ہوں اس کے لئے یہ عمل بہت فائدہ مند ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اولاد ضرور ہوگی وہ عمل یہ ہے سورہ نصہ شروع سے لے کر پہلی مکمل آیت تک ایک حلوے کے ٹکڑے پر شب جمعہ میں باوضو آدھی رات کو لکھیں جمعہ رات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے لکھنے کا عمل ایسی تدھائی میں کرے جہاں اسے لکھتے ہوئے کوئی نہ دیکھے یہ حلوہ وہ اولاد کھائے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو اور اسی رات ہم ان کے ساتھ ہم بستی کرے تین جمعہ رات یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اولاد کے اولاد ہوں گی تنبیہ باز مرتبہ عورت یا مرتب پر سہر یا جنات کا اثر ہوتا ہے جس کے سبب عمل نہیں ہوتا اس عمل کو کرنے سے پہلے سہر اور جنات کی بندشاہ علاج کریں اس کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اولاد ہوگی تو فرنس یہ تھا پی نمبر یارہ بہت ہی مستند روحانی وظائف ضرور انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں اور شیئر کرنا ملکو مت بھولیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم موسیقی موسیقی